بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العارفین تصنیف حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ باب اول شمس العارفین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر والا توسر و تمم بالخیر تمام حمد و صنع اللہ جللہ شانہ ہو کے لئے ہے کہ جس نے روشن فرمایا عارفوں کے دلوں کو نورِ ہدایت و عرفان سے اور کشادہ فرمایا سادگوں کے سینوں کو صدق و اکان سے اور صلاوات و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور ان کے جملہ اصحاب پر جو سب کے سب اہلِ مغفرت اور اہلِ رزوان ہیں اس کے بعد میں امدادِ الٰہی سے اس رسالے کو شروع کرتا ہوں جسے شیخ خانہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تصانیف نیدِ تحید، قربِ دیدار، اجموعتِ الفضل، اقلِ بیدار، جامعِ الاسرار، نورِ الہدا، این مما اور فضلِ لکا سے منتخب کیا گیا ہے یہ رسالہ طریقہِ قادریہ علیہ الرحمتہ والغفران کی تعلیماتِ تصوف پر مبنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ مالک الملک المنان کا وصال نصیب ہوتا ہے اس کا نام شمس العارفین رکھا ہے اور اسے مشکل کشاہ اور حضور نماء کا خطاب دیا ہے یہ رسالہ سات ابواب پر مشتمل ہے بابِ اول میں اس کتاب کے مطالعہ و عمل کے فضائل کا بیان ہے بابِ دوم میں ذکر فکر، ترتیبِ تصور، مشکِ وجودیا مقاماتِ مشکِ وجودیا اور اس میں اللہ ذات کی تاثیر قبول نہ کرنے والے سیاہ دل کے علاج کا بیان ہے بابِ سوم میں احوالِ مراقبہ و مقاشفہ کا بیان ہے بابِ چہارم میں فنافِ الشیخ، فنافِ الرسول اور فنافِ اللہ کے مراتب کا بیان ہے بابِ پنجم میں مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری و ملازمت کے فضائل کا بیان ہے بابِ ششم میں تمام دعوتوں سے افضل و اولہ تر دعوتِ اہلِ قبور پڑھنے کی ترتیب کا بیان ہے اور بابِ ہفتم میں متفرق موضوعات کا بیان ہے جان لے کہ طالب مرید قادری پر فرضِ این ہے کہ پہلے وہ اس رسالے کو ابتدا سے انتہا تک اپنے مطالعے میں لاکر تحقیق طریق کرے اور پھر باطن میں توفیقِ رفاقت حق حاصل کرے اے عزیز اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت و معرفت اور پہچان کے لئے پیدا فرمایا ہے فرمانے حق تعالیٰ ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت یعنی معرفت کے لئے پیدا فرمایا ہے باب اول اس کتاب کے مطالعے و عمل کے فضائل اگر کسی کا نفس سرکش ہو اور گھر کے ہوا و حوث ہو ابلیس کے موافق اور خدا کے مخالف ہو کسی طرح بھی گناہوں سے باز نہ آتا ہو اور خدا کی طرف رجوع نہ کرتا ہو اور غلبہ غفلت کے باعث اس کا دل شیطان کے چنگل میں پھنس کر مردہ ہو چکا ہو اور کسی علاج سے زندہ نہ ہو رہا ہو ذکرِ اسمِ اللہ ذات کی تاثیر اس کے دل کو متاثر نہ کر رہی ہو غریب و مظلوم و آجز ہو غمِ روزگارِ دنیا سے پریشان و محتاج و حلاق ہو کسیر الایال و خستہ حال ہو مستحق صدقات ہو ان سنگین حالات کو صدارنے کی طاقت و قوت نہ رکھتا ہو اور فقر و فاقہ میں گزر بسر کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کتاب سے جس میں دین و دنیا کے تمام خزائن کا علم درج کر دیا گیا ہے ظاہر و باطن کے جملہ خزائن کا علم حاصل کر لے تاکہ تمام خلقِ خدا اس کی خادم اور وہ مخدوم بن جائے اور اس کتاب سے اپنے تمام مطالب حاصل کر لے تمام خزائنِ الٰہی اپنے قابو میں کر لے اور طریقِ تحقیق سے علمِ تصوف کے جملہ دقیق نقاط کو کھول لے جو شخص اس کتاب کو ہمیشہ اپنے مطالب میں رکھے گا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ صاحبِ توفیق عارف باللہ ہو جائے گا اور ہمیشہ حضور علیہ السلام کی مجلس پر نور میں حاضر رہے گا جملہ انبیاء و علیاء اللہ کی ارواح اس سے ملاقات کریں گی اور ظاہر و باطن کی کوئی چیز بھی اس سے پشیدہ نہیں رہے گی کہ یہ عطاءِ الٰہی اور فیض فضلاللہ طریقہِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحقیق شدہ ہے یہ کتاب صاحبِ ابتداء و انتہا کے لئے کامل رہنما ہے اگر کوئی عالم فاضل صاحبِ تفسیر اسے پڑھے گا تو اس کے مطالب سے چار علوم حاصل کر لے گا یعنی علمِ کیمیائی اکسیر علمِ دعوتِ تکسیر علمِ ذکرلہ روشن زمیر اور علمِ استغراق باتاسیر صاحبِ نظیر برنفس امیر یہ کتاب صاحبِ صدق مریدوں صاحبِ تصدیق طالبوں صاحبِ تحقیق عارفوں رفیقِ حق واصلوں صاحبِ توفیق عالموں اور وحدانیت کے دریائے امیق میں غرق فنافی اللہ فقیروں کے لئے قسوٹی ہے جس نے اس کتاب سے اسمِ آزم اور گنجے بے رنج حاصل نہ کیا اس کے سوال کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا کیونکہ اس میں ایسا علمِ تصرف ہے کہ اگر کوئی اس مرتبے پر پہنچ جائے تو اس کی تاثیر سے اس پر عرش ستاتل سرہ تک کے ستر ہزار مراتب واضح و روشن ہو جاتے ہیں اور لوہِ محفوظ ہمیشہ اس کی چشمِ ظاہر کے مطالعے میں رہتی ہے اور خاک اس کی نظر سے سونا چاندی بن جاتی ہے کشف کا کرامات کے ذریعے وہ ماضی حال و مستقبل کے تمام حالات سے باخبر رہتا ہے اگر وہ کسی دیوار یا پہاڑ یا درخت پر سوار ہو جائے تو وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح چلنے لگتے ہیں اگر قبرستان میں چلا جائے تو اہلِ قبور روحانی اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اگر کسی خوشک درخت پر توجہ کر دے تو وہ سرسبز ہو جاتا ہے اور اسی وقت اس میں شغوفیں پھوٹ پڑتے ہیں اور کھانے کے قابل پکے ہوئے پھل لگ جاتے ہیں اگر وہ زمین سے پانی مانگ لے تو زمین اسے پانی دے دیتی ہے اگر آسمان کی طرف نظر اٹھا دے تو اسی وقت بادل چھا جاتے ہیں اور لوگوں کی طلب کے مطابق بارش برس جاتی ہے اگر وہ پانی پر توجہ کر دے تو پانی فوراں گھی بن جاتا ہے اور اگر وہ ریت پر توجہ کر دے تو ریت فید چینی بن جاتی ہے اور اسی قسم کے دیگر کام وہ ہر وقت کر سکتا ہے لیکن یہ تمام مراتب فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور اور معرفتِ الہی سے محروم و بے نصیب ہیں مرشد کو ایسا صاحبِ نظر ہونا چاہیے جیسا کہ میرے پیر میل دین جلانی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ ایک ہی نظر میں ہزارہ ہزار طالبوں مریدوں میں سے بعض کو معرفتِ اللہ اللہ ہو میں غرق کر دیتے ہیں اور بعض کو حضور علیہ السلام کی مجلس کی دائمی حضوری بخش دیتے ہیں پیر کو ایسا گنج بخش ہونا چاہیے کہ اس کی ایک ہی نظر طالبِ اللہ کے دل کو بلا رنج و ریاضت ذکر اللہ سے چاک کر دے نفس کو خلاق کر دے اور روح کو پاک کر کے موافقِ رحمان اور مخالفِ شیطان کر دے اگر کسی کو مشکل پیش آ جائے اور وہ شیخ محیل دین شیخ عبدالقادر جلانی کو تین بار ان الفاظ سے پکارے اور ساتھ ہی تین بار دل پر کلمہ طیب کی ضرب لگائے تو اسی وقت حضرت پیر دستگیر تشریف لے آتے ہیں اور سائل کے امداد کر کے اس کی مشکل حل فرما دیتے ہیں اگر کسی کے پاس اکل و شعور ہے اور وہ اچھی سوچ کا مالک ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی ہے اور اس کی نگاہِ رحمت میں منظور شدہ ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں ان کی اجازت سے تحریر کی گئی ہے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی باعمل صاحب شریعت عالم فازل سروری قادری مرشد کامل مکمل کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کے بعد سلک سلوک میں قدم رکھے کہ دوسرے ہر طریقے کی انتہا قادری کامل کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی خواہ وہ عمر بھر ریاضت کے پتھر سے سر ٹکراتا رہے مرشد قادری جامع مجمل ہوتا ہے اور ظاہر باطن میں ہر وقت ذکر فکر میں مشہول رہتا ہے قادری طریقے کے ظاہر باطن میں قرب و وصال معرفت اللہ اللہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری پائی جاتی ہے الغرس حارف بلہ مظہرِ متبرکاتِ قدرتِ سبحانی محبوبِ ربانی پیر دستگیر حضرت شاہ عبدالقادر جلانی قدسرہ درانے حیات ہر روز پانچ ہزار مریدوں اور طالبوں کو اس شان سے با مراد فرماتے رہے کہ تین ہزار کو مشاہدہ نورِ وحدانیت اور معرفت اللہ ہوں میں گھرک کر کے ازا تم الفقر فہو اللہ کے مرتبے پر پہنچاتے رہے اور دو ہزار کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف فرماتے رہے توجہِ باطنی سے حضوری کا یہ سلک سلوک اور حاضراتِ اسمِ اللہ ہو ذات و حاضراتِ کلمہ طیبات سے حاصل ہونے والے زوق شوق اور سخاوت و تصور و تصرفِ کامل کا یہ سلسلہ تینکہِ قادریہ میں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک منتقل ہوتا چلا جائے گا کہ یہ طریقہ آفتاب کی طرح روشن ہے جس نے اپنے نورانی فیض سے ہر دو جہاں کو روشن کر رکھا ہے ابیاد باہو نے علمِ کیمیا کا یہ خزانہ مفلسوں کے لئے کھول دیا ہے اب جس میں اکل ہوگی وہ اسے فوراں حاصل کر لے گا اس میں آزم سے معیتِ ذاتِ حق کا انتہائی مرتبہ کھلتا ہے اس لئے باہو ہر وقت ذکرِ یاہو میں غرق رہتا ہے اندھا آدمی آفتاب کو کہاں دیکھ سکتا ہے کہ اندھے اور آفتاب کے درمیان سینکڑوں ہجابات ہیں جان لے کہ قادری طالب کو جو کچھ بھی ملے گا صرف قادری مرشد ہی سے ملے گا اگر طریقہ قادریہ کا طالب کسی دوسرے طریقے کی طرف رجوع کرے گا تو گنے گار و گمراہ و بے برکت ہو جائے گا اور اپنے مرتبے سے گر جائے گا لیکن سالک کے لئے وسیلہ مرشد پکڑنا ضروری ہے کیونکہ جو شغل مرشد کی نگرانی کے بغیر کیا جائے وہ نہ تو طالب کو کوئی فائدہ دیتا ہے نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور نہ ہی وہ کسی منزل مقام پر پہنچاتا ہے فرمانے حق تعالی ہے یا یوہلزین آمانتک اللہ وابتہو علیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے پہلے رہنما رفیقِ راہ تلاش کرو پھر راہ چلو اگر کسی کو مرشدِ کامل قادری نہیں ملتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو ہمیشہ اپنے متعلے میں رکھے پورے اخلاق سے اسے پڑھے اور اس پر یقینِ صادق رکھے تاکہ اس کی تاثیر اسے مجلس سے وہ حمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضوری سے مشرف کر دے اس پر اسرارِ الٰہی منکشف کر دے اور اس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی مخفی اور پشیدہ نہ رہنے دے اس کتاب کو پڑھنے والا عارفِ حق اور رہنمائے خلق ہو جائے گا اگر کوئی محتاج آدمی اس تحریر کو پڑھے گا تو لا یحتاج ولی اللہ بن جائے گا اگر کوئی مفلس اسے پڑھے گا تو گھنی ہو جائے گا اور اگر پریشان حال پڑھے گا تو صاحبِ جمعیت ہو جائے گا جو شخص اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھتا رہے گا اسے کسی ظاہری مرشد سے دستے بیعت کرنے کی حاجت نہیں رہے گی اگر کوئی صاحبِ رجت اسے پڑھے گا تو رجت سے نجات پا جائے گا اگر کوئی مردہ دل پڑھے گا تو زندہ دل ہو جائے گا اگر جاہل پڑھے گا تو علمِ علوم حی و قیوم کا عالم ہو جائے گا اور حقیقاتِ ماضی حال و مستقبل اس پر منکشف ہو جائے گی اب یاد اصل چیز یقین ہے یقین سے دوستی کر لے تاکہ تُو اسرارِ کُنہ کُن کا محرم ہو جائے اصل یقین یقینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اصل یقین یقینِ مرتضیٰ ہے اصل یہ چیز یقین ہے اور اگر یقین تجھے حاصل ہو جائے تو تیرہ معاملہ سات اسمانوں سے آگے بڑھ جائے گا الغز مرشد کامل کو چاہیے کہ وہ تصورِ اسمِ اللہ ذات کے شروع ہی میں طالبِ اللہ کو مشرفِ دیدار کر کے نورِ حضور میں غرق کر دے تاکہ اسے ریاضتِ خلوت و چلہ کشی کی حاجت ہی نہ رہے اہلِ حضور لا یحتاج کو بھلا ورد وظائف اور دعوت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آدمی نفس و شیطان کی قید سے ہر کس خلاصی نہیں پاسکتا اور نہ ہی دنیا سے اس کا دل سرد ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مرشدِ کامل کی زیرِ نگرانی تصورِ اسمِ اللہ ذات میں مشغول نہیں ہو جاتا کیونکہ تصورِ اسمِ اللہ ذات اور ذکرِ غرقِ نورِ ربوبیت ہی ایسا ذریعہ ہے جو طالبِ اللہ پر نورِ حضور کا ہر مرتبہ واضح و روشن کرتا ہے اور ظاہر باطن میں لوہِ محفوظ کو اس کی لوہِ زمیر میں دکھاتا ہے حاضراتِ تصورِ کلمہ تیبات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے طالب پر ذکرِ پاکی غیبی کھل جاتی ہے جو اسے دونوں جہان میں بہرہ مند کر کے ہر مطلب سے ہم کنار کرتا ہے مرشدِ کامل طالبِ صادق کو ان سات چابیوں سے حاضرات کے سات کفل کول دیتا ہے اور ایک ہی دم میں اور ایک ہی قدم پر طالبوں کو ان کے دونوں جہان کے تمام مطلوب و مقصود اور تمام تصرفات مثلاً تصرفِ ظاہری، تصرفِ باطنی، تصرفِ عزلی، تصرفِ عبدی، تصرفِ دنیا و اقبا، تصرفِ غرق فنا فی اللہ مولا، تصرفِ تحیدِ معرفت اور قربِ عالی و اولا کے ہر مرتبے کا تصرف کھول کر دکھا دیتا ہے ایسا رازِ بے ریاضت اور گنجے بے رنج مرشد قادری سروری کامل اکمل جامع مجموع الفضل ہی عطا کرتا ہے اے عزیز صاحبِ حاضراتِ اسمِ اللہ ذات فقیروں کو اللہ تعالیٰ سے ایسی قوت عطا کر رکھی ہے کہ اگر وہ علمِ کیمیا کی تفصیل یا سنگِ پارس کے جسے اگر لوہے سے مس کر دیا جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے موکل فرشتوں سے طلب کر لیں تو اسمِ آزم کی برکت سے موکل فرشتے اسی وقت غیب الغیب سے لاکر حاضر کر دیتے ہیں لیکن اہلِ اللہ فقراک جن کو باطن میں دائمی استغراک میں اللہ نصیب رہتا ہے اور وہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں ظاہر میں ان کا دل اس قدر گنی ہوتا ہے کہ وہ ہر مرتبہ موکل جملہ مراتبِ دنیا اور مراتبِ کیمیا و سنگ پارس کی طرف کیڑی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتے چاہے وہ فقر و فاقے کے باعث خونِ جگر ہی کیوں نہ پی رہے ہوں کیونکہ فرمانِ حق تعالیٰ ہے اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی ہے یاد رکھ کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے ان کے اصحاب اور یاروں نے پوچھا کہ یا حضرت وہ کون سی بہتر چیز ہے جس سے دنیا و آخرت میں قربِ حق تعالیٰ نصیب ہوتا ہے اور وہ کون سی بری چیز ہے جو دنیا و آخرت میں اللہ سے باد و دوری کا باعث پنتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی زبانِ مبارک سے فرمایا معرفتِ الٰہی اور فقر سے دوستی رکھو کہ ان سے دونوں جہان میں فخر و سرفرازی نصیب ہوتی ہے اور دنیا کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھو کہ دنیا مطاع شتان ہے اے عزیز حمالِ ظاہر سے دل ہرگز پاک نہیں ہوتا اور نہ ہی دل سے نفاق جاتا ہے جب تک کہ دل کو مشکت سورِ اسمِ اللہ ذات کی آگ سے جلایا نہ جائے اور نہ ہی اس کے بغیر دل کا زنگار اترتا ہے ذکرِ اللہ ہو کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا تمام عمر قرآنِ مجید کی تلاوت کی جائے یا مسائلِ فقہ پڑے جائیں یا زہد و ریاضت کی کسرت سے پیٹ کبڑی کر لی جائے یا سوک سوک کر بال کی طرح باریک ہو لیا جائے دل ویسے کا ویسا سیاہ ہی رہتا ہے مشک تصورِ اسمِ اللہ ذات کے بغیر ہرگز فائدہ نہ ہوگا چاہے سنگِ ریاضت سے سر کو پھوڑ لیا جائے تصورِ اسمِ اللہ ذات کی مشک کرنے والا آدمی معشوقِ بے مشکت اور محبوبِ بے محنت ہوتا ہے اور یہ نہایت ہی مرغوب مرتبہ ہے اگر کوئی آدمی زمین کو اڑھائی قدموں میں تیہ کر لیتا ہے یا پانچوں وقت خانہ کعبہ میں باجمات نماز ادا کرتا ہے یا ہمیشہ حضرت قضر علیہ السلام کا ہم مجلس ہو کر ان سے مقابلہ علم کرتا ہے یا حضرت آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک اور حضور علیہ السلام سے روز جزا تک تمام انبیاء وعولیاء و تمام مومن مسلمانوں کی ارواح سے مصافہ و ملاقات و مجلس کرتا ہے اور تمام ارواح کو ان کے نام سے جانتا پہچانتا ہے یا زمین بھر کے تمام اہل ورد وظائف اہل دعوت و حافظ جو رات دن پوری طہارت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتے رہتے ہیں یا وہ شخص جس نے تمام دنیا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے اور رات دن اللہ کی راہ میں سخاوت کر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے تو ان سب سے بہتر یہ ہے کہ تصور اسم اللہ ذات میں غرق ہو کر ہمیشہ مجلس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہا جائے یاد رکھئے کہ بندے کو ایک دم کے لئے بھی ذکر خدا سے غافل نہیں رہنا چاہئے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے سانس گنتی کے ہیں اور جو دم ذکر اللہ کے بغیر جاتا ہے وہ مردہ ہے فرد جو آدمی ذکر حق میں غرق ہو کر دیوانہ ہو جاتا ہے عرش و کرسی اور تمام طبقات اس کے زیرے قدم آ جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو آدمی ذکر حق سے غافل ہو جاتا ہے اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے اور وہ کفر و ریا میں مبتلا ہو جاتا ہے وما علیہ جو آدمی ذکر حق میں غافل ہو جاتا ہے